اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ خریدی ایسے ہوں گے تو فرینڈز آج میں آپ کو نیکسٹ ہے فائیو پیرہ گر آپ بتاؤں گا اس سے پہلے میں شکریہ آپ سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سبسکرائب سے پہلے ملیں چلیں فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں کارسو گیارہ ہے تکبک یہ تکبک تھے ہان کے بارے میں سلمیونگرو وضاحت میں ماتچی آننگوشل کھوری شیپشیو صحیح جو بات نہیں ہے وہ تلاش کریں کیا کہا اس نے تکبک ان کی ایک وہ ڈیش ہے کھانے والے ہوتے ہیں چاول سبزی وغیرہ اس میں ڈلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تھے ہان کے بارے میں اس نے کہا کہ تکبک کے بارے میں جو اس یہ جو ہم پڑھیں گے نا اس میں جو غلط بات ہے جو صحیح نہیں ہے وہ آپ نے تلاش کرنی ہے تو پڑھیں گے پھر پتا چلے گا تکبک اینا تکرو ماندن ہنگوگی امشیق نیدہ کیا کہا اس نے کہ تکبک جو ہے وہ تک کے ذریعے بننے والا ایک کوریان کھانا ہے چھوڑو عام طور پر کوچھو جنگل نوہ سو کوچھو جنگل وہ جو مرچ کا سوس ہوت ہے نا اس کو کہتے ہیں نوہ سو ڈال کر مپ کے سپائسی مندرو مقسم نیدہ بنا کر کھایا جاتا ہے یا بنا کر کھاتے ہیں کیا کہا اس نے کہ عام طور پر اس میں مرچ کا سوس ڈال کر ٹو سپائسی سا بنا کر اس کو کھاتے ہیں تکبکی نن ماتوئکو مزیدار بھی ہے ماندل کی تو شویوہ سا ہو بنانا بھی آسان ہونے کی وجہ سے کھانسی کرو چھا جو مقسم نہیں تھا یہ جو ہلکا سائی ڈیشیز جو ہوتی ہیں نا ان میں اکثر کھایا جاتا ہے اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بنانا آسان ہے اس کے بعد جو ہے نا مزیدار بھی ہوتا ہے تو یہ جو سائی ڈیشز ہوتی ہیں ان میں اکثر کھایا جاتا ہے اس نے کہا کہ تکبک جو ہے یہ جو گلی رستے ہوتے ہیں گلیاں ہوتی ہیں اس میں جو ہے نا پیکنگ کی ہوئی بھو جنگ ماچھا اے سو تو پیکنگ کی ہوئی شویپ کے آسانی سے سا موگل سوئنن دے خرید کار آپ کھا سکتے ہیں کبشی ڈیشا جی آنا سو اس کا ریٹ مہنگا نہ ہونے کی وجہ سے حق سنگی نا سولمن سارمدری ساجو سا مقسم نہیں تھا اس نے کہا کہ اس کا ریٹ زیادہ مہنگا نہ ہونے کی وجہ سے سٹوڈینٹ اور نوجوان جو ہیں وہ اکثر خرید کار اس کو کھاتے ہیں تو فرینز کیا تھا کہ اس میں بارے میں جو غلط بات ہی وہ ڈھونڈ نہیں تھی ابھی آپ نے پڑھا پھر دیکھتے ہیں کیا غلط بات ہے ماندلگی کا آوری افسم نہیں تھا یہ دیکھیں یہ پہلے ہی جواب میرے خیال میں ہوگا اس نے کہا کہ ماندلگی کا آوری افسم نہیں تھا کہ بنانا غلط ہے بنانا مشکل ہے تو دیکھیں پھر یہ وہ اس میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ آسان ہے اس کے بعد کھا بھی فیسا جی آنسیم نہیں تھا مہنگا نہیں ہے کچھو جنگ نوہر سو مفسم نہیں تھا کچھو جنگ وہ جو بتایا تھا انہوں نے سوس ڈالنے سے سپائسی ہوتا ہے حق سنگدری چھاجو سا مقسم نہیں تھا یہ تینوں صحیح ہیں یہ پہلے والا غلط ہے نا یہ ہم نے ڈونڈنا تھا غلط بات تو نمبر ایک غلط ہے یہ اس کا جواب ہوگا اب اس کو ٹیک کر لے اب یہاں یہ آٹھ سو بارہ بے اس شخص نے پچھلے ہفتے میں پچھلی اتوار کو کیا کیا تھا تو ابھی پڑھتے ہیں پھر پتا چلے گا چونان وریوئل بوتھو تھوئیوئل کاجی ارہا گو میں وریوئل بوتھو سنبار سے تھوئیوئل کاجی ہفتے تک ارہا گو کام کرتا ہوں ایڈیوئرنن شیمنیدہ اتوار کو چھوٹی کرتا ہوں پھرے ساؤ اس لیے ایڈیوئرنن اتوار کو کھویاں چھنگو درل مننا کو تھنگسانل کھامنیدہ کیا کہا جی اس نے کہ اتوار کو جو میرے اپنے ملک کے دوست ہیں ان سے مل کر تھنگسانل کھامنیدہ پہاڑ پہ جاتا ہوں چھنن ایڈیوئرنن پچھلے اتوار کو ہنگوک چھنگو ہوا کھچی کورین دوست کے ساتھ سان اکھا سمنیدہ پہاڑ پر گیا تھا اس نے کہا کہ جو سان ہے نا پہاڑ پر خال تھنپھونگی خال کہتے ہیں خزان کو ٹھیک ہے موسم خزان جو ہوتا ہے نا اس میں تھنپھونگی کا مطلب ہے کہ وہ جو پتیاں سی نہیں نکلتی جب پتے جب جھڑتے ہیں پت چھڑ کے بعد جو نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں تھنپھونگی تھرسو داخل ہو رہی تھی نکل رہی تھی یعنی کہ آجو بہت زیادہ آرمدہ سمنیدہ خوبصورت تھا اس نے کہا کہ پلگن کہتے ہیں ریڈ کو نوران ہوتا ہے جو ہے نا پیلا یعنی کہ اس نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم نے ریڈ اور پیلے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اس نے کہا کہ جیسے ہم نے پیلے اور ریڈ کپڑے پہنے ہوئے ہوں سنکوک تھے گی سنکوک تھے گی کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سنکوک تھے گی یہ تو جہانی کا جب ہم پہنچے ڈوپہر کا ایک باج گیا تھا ڈوڑی نن ہم نے پھے گا ہمیں پھے گا گھپا سمنیدہ بھوک لگ چکی تھی چھنگو کا کھمپا پل چھنبی ہے واساو ڈوڑی نن ماسی کے موگا سمنیدہ کہتا ہے کہ دوست نے کھمپا پنکی ڈیش کا نام ہے چھنبی ہے واساو تیاری کر کے آیا تھا ڈوڑی نن ماسی کے موگا سمنیدہ ہم نے مزے سے کھایا تھام بونے اگلی دفعہ تھنگسانل کھالتے نن پہاڑ پر جاتے وقت چھے گا میں تھمشیمل چھنبی ہے گی سمنیدہ اس نے کہا کہ جب ہم نیکس ٹائم پہاڑ پر جائیں گے تو میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کروں گا ڈی نن ہم سان بیے ساؤ پہاڑ کے اوپر کھونگچی رل کھو گیونگ ہان ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے جب پہاڑ کے اوپر سے نظارہ کیا جو اردگرد کا تھا کھونگچی جو سامنے نظر آتا ہے بیو کا نظارہ کرنے کے بعد اوپر دوپہر کے سیشی چم تین بجے تقریبا سانل نیریو خاہ سمنیدہ پہاڑ سے نیچے اترے پھر اس نے کیا کیا تھا جی پچھلے ہفتے پھر سائے الہ سمنیدہ غلط ہے کھویاں چھنگو منہ سمنیدہ اپنے جو ابائی ملک کے دوست ہیں ان کے ساتھ ملا یہ بھی نہیں ہے چھنگو ہوا اسل سارو خاہ سمنیدہ کپڑے خریدنے کے لیے گیا تھا دوستوں کے ساتھ یہ بھی غلط ہے ہنگو چھنگو ہوا سانے خاسم نہیں تھا کورین دوست کے ساتھ پہاڑ پر گیا تھا نمبر چار جواب ہے فرین اب اس کو ٹک کر لیں سوال یہ تھا کہ اس نے پچھلے ہفتے اتوار کے دن کیا کیا تھا پچھلی اتوار کو تو وہ کورین دوست کے ساتھ پہاڑ پر گیا تھا نمبر چار اس کا جواب ہے آپ اس کو ٹک کر لیں تو آر سو تیرہ پر آئیں اس شخص کے اس شخص کی خاجو کن فیملی موڑو کل میوٹمیونگ امنی کا کتنے افراد ہیں ابھی پڑھتے ہیں پھر پتا چلے گا ایگو سن یہ اس طرح کوئی چیز اس نے پکڑی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایگو سن یہ چیز ہے اوڑی ہماری خاجوک ساجی نیندہ ہماری فیملی کی تصویر ہے چھے ہی لاپے سب سے آگے ابو جی و آمونی کا اکو ابو اور امی ہیں ٹھویے نین چھو پیچھے میں ہوں یودنگ سنگھ ٹھری کو نامدنگ سنگی اسم نیدہ چھوٹی بہن اور چھوٹا بائی ہے ابو جی نین کھونگمو و نیسی کو والے صاحب جو ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں اور امی جو ہیں وہ کمپنی میں کام کرتی ہیں اور جو چھوٹے بہن بائی ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑ رہے ہیں تو پھر کتنے ہوئے یہ دیکھیں اب ادھر دیکھتے ہیں چھے ہی لاپے امی ابو اس نے کہا اس کے پیچھے وہ خود ہے تین ہو گئے اور چھوٹا بہن اور چھوٹی بائی پانچ ہے یعنی کہ وہ ٹوٹا تو اس کا جواب بھی پھر ہے نمبر ہے پانچ ہوگا سوری چار ہوگا تو یہ اب ٹک کر لیں نمبر چار اس کا جواب ہے اس کے ساتھ یہ آر سو چودہ پہ آ جائیں گیوں کے تھروکھال علماجن مارل کھوری شپشیو گیوں میں داخل ہونے والی جو صحیح بات ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے یہ گیوں کی بات کر رہا ہے چونن یونگوہ پونن گوشل آجو چوہ ہم نیدہ چونن مجھے یونگوہ مووی پونن دیکھنا گوشل آجو چوہ ہم نیدہ سب سے زیادہ بہت زیادہ پسند ہے خالی جگہ سی گانی سلتے مادہ جب بھی میرے پاس ٹائم ہو تو ککچانگ ایک ہم نیدہ تھیٹر میں جاتا ہوں تھکی سپیشلی کھومی دی یونگوہ رل جو فنی مووی ہے چوہ ہی سو پسند دونے کی وجہ سے چھا جو کھومنی دہ اکثر میں دیکھتا ہوں چھنان چھنگو تو بیسٹ فرینڈ ہے دوست بھی یونگوہ رل آجو چوہ ہا گی تیم نے کھچنگوہ کھاچی کھالتے کا مان سمی دہ اس نے کہا کہ جو میرا بیسٹ فرینڈ ہے اس کو بھی مووی بہت زیادہ پسند ہونے کی وجہ سے کھچنگوہ کھاچی اس دوست کے ساتھ کھالتے کا مان سمی دہ کئی دفعہ میں جا چکا ہوں بہت بار گیا ہوں چھے پھانگی میرے کمرے کا پھوکے دیوار پر میرے کمرے کی دیوار پر یونگوہ پوسٹوں کا مانی بچھوئی سمی دہ فلموں کے جو پوسٹر ہیں بہت زیادہ چپکے ہوئے ہیں کری گو اور چھے کوچھ ینن یونگوہ تھیپ وہ تھب دیب دیبیدی گا مانی اسم نی دہ جو علماری ہے کتابوں والی اس میں مووی اور ڈیوی ڈی کی جو وہ ہیں ٹیپ اور ڈیوی ڈی ڈی کا وہ جو ہوتی ہیں نا وہ ڈسکیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں چوننان تھکپیولی چون یونگوہ کا اس میں ہون وہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے سپیشل لگے جو خاص مووی مجھے اچھی لگے وہ تو ناچوں گے ویڈیو دوبارہ بعد میں ویڈیو اس نے کہا کہ لگے تو جب وہ اس کی ڈی ویڈی آئے یا ٹیپ آئے تو میں اس کو لازمی خرید کر دیکھتا ہوں دوبارہ ضرور دیکھتا ہوں اس میں لگے گا خرونوہاں خرید سو لگے گا اس لیے شیگان ایسلت مادہ اس لیے شیگان ایسلت مادہ چنگ اکھامنی دا تھیٹر میں جاتا ہوں اس کا جواب نمبر تین ہے آپ اس کو ٹک کر لیں اس کے ساتھ ہی پڑتے ہیں آٹھ سو پندرہ نمبر اور لاسٹ ہے ویگو کے سو غیر ملک میں اس حرمی یہ جو شخص ہے اس کا اس کے گھر فون کریں تو مجھ کو نلو یا ہم نک کا کتنے نمبر دبانا ضروری ہے یا کیا دبانا پڑے گا اس نے کہا کہ اس شخص کے گھر اگر ہم کال کریں تو کیا دبانا پڑے گا اس گھر سے چھونت و چھونری جواہ پڑے گھر پڑے گھر پڑے گھرپ ایک اس میں همیں چھوٹر پڑے ڈیل STEM نوری سےب اس نے کہا ہے کہ انٹرنیشنال گھانی SPEAKER کہتے ہیں انٹرنیشنال چھون twins ڈائل کرتے ب bott JUKE بو نو ملک کا جو کوٹ ہوتا ہے وہ نورن تھام میں دبانے کے بعد چھوٹر پڑے sem ڈیل آر چھوٹر پڑے کار قادر نوری سےو دبائیں اور گھر کا نمبر دبائیں تو ٹھیک ہے ہنگو کی گکا بانو ننن کوریا کا جو انٹرنیشنل جو نمبر ہے کوڑ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پھالچی پی کو بیاسی ہے سولی چھیوک بانو ننن سول کا جو علاقے کا نمبر ہے وہ کھونگ ای 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 او زیرو ٹو ہے چھوک بانو ننن ہمارے گھر کا نمبر ہے چھل سم کھونگ اے اس کو یہ جو ہوتا ہے بیچ میں اس کو کہتے ہیں اے چھل سم کھونگ اے کھونگ ای کھونگ ای گویو کیا کہا اس نے سات سو تریس ڈیس ڈیس ڈیرو ٹو ڈیرو ون ای گویو ہے چھم بہت زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے چھوک بانو ننن چھوک بانو ننن جب آپ علاقے کا نمبر ڈائل کریں تو دباتے وقت آپ ہی کھونگل پیگ او نور سے ہو جو پہلی زیرو تھی ہے اس نے کہا کہ اس کو ختم کر کے دبان آئے تو پھر کیا ہوگا جی اس کا جو نمبر ہے بیاسی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ زیرو ختم کرنی ہے ابھی دیکھنے اس کا کیا پھر جواب ہوگا موسیقی سے نمبر ہے بیاسی ٹھڑی کو بھونو نوڑل ٹھئیو بیاسی ہے پہلے بیاسی آگیا اس کے بعد زیرو دو ہے اس نے کہا کہ زیرو دو ہے اس کے بعد زیرو دو ہو گیا دو میں سے زیرو اس نے کہا نیچے کے پے کرنی ہے بیاسی پھر ٹو ہوگا یہ جواب ہوگا اس کا نمبر دو بیاسی ٹو اس کے بعد ہاں سات سو تری تیس اور زیرو دو دو زیرو وان یہ نمبر دو جواب ہوگا اس کا ٹھیک ہے بیاسی لگا پہلے اس کے بعد زیرو ٹو میں سے زیرو ختم ہوئی اور پھر آگے یہ نمبر آئے گا سیون تری زیرو ڈیش زیرو ٹو زیرو وان یہ نمبر دو اس کا جواب ہے اس کو آپ ٹک کر لیں نمبر دو اس کا جواب ہے تو یہ تھی آج کوئی ویڈیو تو ابھی آپ کا ختم ہوئی ویڈیو آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں جو نہ سمجھ آئے وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نمبر آپ کو میرا پتہ ہی ہے جو اگر آپ ویڈیو پر پرسنلی بھی رافتہ کرنا چاہتے ہیں تو رافتہ کر سکتے ہیں جس چیز کی آپ کو نہ سمجھ آئے تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت ہے خصوصی والدین کے لیے دعاوں کی اپیل ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیس ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدا حافظ